بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین والکتاب المبین انہا انزلنا ہوں فی لیلت مبارکت انہا کنا حنزری آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایواللزین آبانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے ہو سارے ملکے پڑھ لو سب سے اولا ہوں آلا آمار نبی سب سے اولا ہوں آلا آمار نبی اپنے مولا کا دارا آمار نبی اپنے مولا کا دارا آمار نبی اپنے مولا کا دارا ہوں آلا پڑھو سارے کوئی زبان خموش نہ رہے اس انشاءاللہ چند منٹہ دی گفتو ہے پھر اس کے بعد دعا خیر پڑھو تنویر اگیا جو بٹ اچھے پڑھو سارے کوئی زبان خموش نہ رہے میں تے ناتی ایسی پڑھ رہے ہیں کہ ہر ایک نوزور دی یہ نات پسند ہے ہر ایک دے زبان تے جاری گی سب سے اولا اپنے مولا کا دارا آمار نبی اپنے مولا کا دارا دونوں آلم کا دولا آمار نبی دونوں آلم کا دولا کون دے تاہے دے نیکو مو چاہیے کون دے تاہے دے نیکو مو چاہیے اور دنے والا ہے اور دنے والا ہے سا چاہمہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسول اولیاء 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 یا حسین لبیک یا حسین پڑو سارے سب سے اولیاء اولیاء اپنے مولا کا دارا اور جن کے تلو تلو کا تھو ورہِ آبے آیا اور جن کے تلو کا تھو ورہِ آبے آیا ہے وہ جان مصی آمار رانبی ہے وہ جان مصی آمار رانبی سب سے اولیاء اولیاء آمار اپنے مولا کا پیارا آمار رانبی اپنے مولا کا پیارا آمار رانبی دونوں آمار لم تدول آمار اور کتنے تارے خیلے چھپ گئے کتنے تارے خیلے اور چھپ گئے پر ندو بینہ دوبا آمار رانبی پر ندو بینہ دوبا آمار رانبی پر ندو بینہ دوبا آمار رانبی سب سے اولا آمار رانبی اپنے اپنے مولا کا پیارا آمار آمار رانبی محفل شب براد دو دینہ توباد عظیم رات برکت والی رات عزت والی رات عزت دین والی رات اس رات دی آمد آمد ہے جس رات نو شب براد کے آگے شب فارسی دا لفظ ہے جس دا مانا ہے رات اور براد عربی دا لفظ ہے جس دا مانا ہے پری کرن والی رات گوہ کہ رات جو ساڑھ گناہ مت ہو سن پری کرن والی رات آ اللہ رکل عزت نے چار عیدہ بنائیاں دو عیدہ فرشتیاں دیا اور دو عیدہ امت مصطفیٰ دیا فرشتیاں دیا عیدہ ایک شب براد ہے اور ایک لیلت القدر والی رات ہے کیونکہ فرشتے نہ ہو کھاندے نے نہ ہو سوندے نے مولا نے اونہ نور رات تا حصہ تا فرمایا مسلمان مسلمان واسطے رات تو مسلمان سوندے نہیں اور دن جاگ دے نہیں اس وجہ تو عید الفطر اور عید ازہا عطا فرمائی سبحان اللہ عقل علیہ السلام نے اس رات دے بارے فرمایا کہ جو شخص شب براد رات نو جاگے کے عبادت کرے ریاضت کرے نوافل پڑے اللہ لہ قرآن پڑے استغفار پڑے عقل نے فرمایا کہ سورت تلو نہیں ہوئے گا میں اس شخص کے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگو رات نو جاگنا ہیں اور دن روزہ رکھنا ہیں بعض علماء نے اس روزے دے قیمت اسی سال دے عبادت برابر لکھی ہے شب برات والا جو روزہ ہے رات نو جاگ نا اور دن روزہ رکھنا بہت سارے علماء نے سٹ سال دے عبادت لکھی ہے بہت سارے نے اسی سال دے عبادت لکھی ہے گوئے کہ اس رات نو جاگ بھی ہے اور دن روزہ بھی رکھنا ہے پھر آقا علیہ السلام اس رات نو اچانک اٹھے کائنات دی ماں حضرت ام المؤمنی آشا بنت شدی کے اکبر سلام اللہ علیہ آپ کہنے دیئے نہیں کہ حضور مسجد دے اندر چلے گئے اور آپ نے سر مبارک سجدے دے اندر رکھ گیا اور اتنے زار و قطار روئے اور آبدہ اور سجدہ اتنا طویل سجدہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ میں ہجرے بچوں باہر نکلی اور فکر سیک حضور کس طرف چلے گئے نہیں لیکن جو میں مسجد اندر گئی تو تاجدار امبیاء نبیہ دے سردار نے سر سجدے بچ رکھئے اور گناہ گار امبت دے بخش دا سوال کر رہے ہسی کہ اللہ میری امبت دے گناہ معاف کر دینا اے خالق اور مالک میری زندگی دے گناہ معاف کر دینا کائنات دی ماں حیرت دے اندر کھڑی رہیاں اور آپ نے جد سر سڑیدے بچ اٹھایا کائنات دی ماں نے بد دعا دے چھہرے دی تلاوت فرمائی اور کی کہہ رہی ہیں وَمَا ارسلناکا اِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ سُلْحَانَ فِرَابْ فِرَابْ قَرِيَنِ وَلَوْا اَنَّهُمْ اِزْزَلَمُ اَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرًا لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَا بَرْرَّحِيمَ اللہ دے محبوب دی بارگا دے اندر شب بے براد دی راتے کائنات دی ماں ہیں حضور دے شامنے کھڑی ہو گیاں اور اس بیا کر دیاں نے پیارے محبوب وَدْوَا دے مُکڑے والے وَالْلَحَدِيَنِ زُلْفَانْ وَالے وَالْفَجَرُ دی پیاری پیشانی والے یا سیتے توہا دے پیارے پیارے دندا والے وَبَا يَنْتِكُ الْحَوَا دی پیاری زبان مَازَاغَ الْبَسَرُ دے پیارے سرمے والے حَلَمْ نَشْرَ دے پیارے سینے والے مَلْعَصَرُ دے پیارے زمانے والے یَدُلَّا دے گوھے گوھے حَتَّان والے لِحَمْ رُدِيَنِ پیاری جان والے وَجُّهُ اللَّا دے نورانی چہرے والے یا رسول اللہ آپ دے بری و زمہ ہو دنیا دیاں تمام خطامات ہو اللہ دے پیارے محبوب مخاطب ہو کے کائنات دیمانو فرمان لگے اے عاشیہ صدیقہ تے نو علم نہیں اج دی راتا نام شب بھراتے یڑا بندہ اس رات نو جاگے گا خالی کو کائنات اپنی رحمت دے تین سو دروازے کھول دے گا اور ہر دروازے بھی جو آواز مار بات پھے کہے گا اے کوئی سوال کرنوالا آدمے او دا سوال پورا کر دیاں ہے کوئی حاجت روا آج جو دی حاجت پوری کر دیاں ہے کوئی عزت منگن والا آج جو نے عزت عطا کر دیاں ہے کوئی رزق منگن والا آج جو نے رزق عطا کر دیاں ہے کوئی کر دے تو خلاصی پان والا آج جو نے کر دیا تو عدار کر دیاں ہے کوئی بے اولاد آج میری بارگاہ بھی جا کے سوال کر لے میں ان صاحبِ اُنار کر دیاں گا آواز آرئیے ایسے کیدہ کائناتی مان ساری کائناتا رب پہلے اسمانتی آواز آمار پہلے اسمانتی آگیا اور آواز مار مار کے کہہ رہے آئے آج مانگنا توڑا کم ہوئے گا عطا کرنا میرا کم ہوئے گا آواز آرئیے بندیوں آج دی رات اپنے گناہ دی معافی مانگنا توڑا کم ہوئے گا اور بخش کرنا میرا کم ہوئے گا آواز آرئیے کائناتی مان آج مانگنا توڑا کم ہوئے گا آج بکارنا توڑا کم ہوئے گا تے گناہ تو نکھارنا میرا کم ہوئے گا نعرہ آئے تکبیر میرے ایڈی سالے نعرہ ہے دری کائنات دی مان آج میرا مولا موج بھی چاہے تے پہلے اسمانہ تے بکار ریا ہوئے آجاؤ اس رات نو منگنو جو کچھ منگنا ہے آج میں توانو عطا کر دیا گا اور پھر اس بے نیاز ربدی بے نیازی دیکھو کہ سب کچھ دے رہے اور کچھ بھی نہیں لیا گا اور میاں صاحب فرما دین رحمت دا دریان الہی تے ہر دم وگ دا تے را جہی کی کتیرہ اور بخشے میں نو کہ کم بڑ جاں گا یہ میرا جے میں کھا اپنے عملہ ولے اور جے میں کھا اپنے عملہ ولے تے گجنی میرے بلے اور جے میں کھا تیری رحمت بلے تے سب کچھ بلے اور ایک گناہ میرا ماں پیوں وے کھے ایک گناہ میرا ماں پیوں وے کھے تے دیوے دیس نکالا تے لک گناہ میرا اللہ وے کھے اوہ پردے پاور والا اور لک گناہ میرا اللہ وے کھے اوہ پردے پاور والا اور برے بندے نو میں لب بندے نو برے بندے نو میں لب بندے نو میں لب بندے نو تے برا لب بیانا کوئی تے جگ میں اندر اوہ چاہتی باہی اوہ میں تو برا نہ کوئی اوہ جگ میں اندر اچھا کی پاہی اوہ میں تو برا نہ کوئی آقا نے فرمائے کہ رات تو رات ہے کہ رزق منگو گے کہ رزق عطا ہو بے گا عزت منگو گے عزت ملے گی تاج منگو گے تاج و تخت ملے گا اس رات نو اولاد منگو گے اولاد عطا ہو بے گی اس رات نو گھر منگو گے گھر عطا ہو جائے گا اس رات نو عزت و شان منگو گے عزت و تاج و شان مل جائے گی اس رات نو کردے تو خلاصی چاہو گے میرا مالک کردیا تو ازاد فرما دے گا گوئے کہ اس رات نام ہی شب برات ہے گوئے کہ وہ رات ہے کہ جو انسان نو گناوہ تو بری کرنواری بات ہے اور آخری بات میں آقا علیہ السلام دے معمولات دے اندر حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نوہ آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے اور پھر آپ بہت روئے قبرستان جا کے کائنات دی ماں بھی پچھے چلی گیاں حضور کو انہوں کہیں لگئے ہیں کہ آقا اس رات اتنا رونا حضور نے فرمایا کہ آسمان دی طرف دیکھ اج میرا رب اعلان کر رہے قبیلہ ہے بنی قلب ایک عرب دے اندر قبیلہ سی انہیں دیے بکریاں سن اور انہیں بکریاں دے بال بہت زیادہ سن حضور نے فرمایا کہ میرے کشے غلام دے انہیں بالاں دے برابر بھی اگر گناہ آنگے تے مولا وہ بھی معاف فرما دے گا اس رات دے بالے اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جو شخص اس رات میں چھے رکعہ نفل ادا کرے اور میرے اور میرے آقا دی باہرگاہ دے اندر اس کا ثواب پیش کرے الحمدل شریف تو بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑے سرکار بی بی فاطمہ تزہرہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سیدہ عدو تک جنت وچ قدم نہیں رکھے گی جت تک نوافل پڑن والے انہوں میں جنت دا ٹکٹ نہ دے وعدے آگئی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس رات دے نوافل بچ آپ نے بڑا خوبصورت امت نفوفہ ادا فرمایا اکل اسلام دے اس پیارے غلام حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں ایک ہزار مرتبہ قلہ اللہ دی سورت بڑھیں اور ایک سو رکعہ نوافل ادا کریں اور ہر رکعہ دے اندر الحمد شریف تو بعد دس مرتبہ قلہ اللہ دی سورت بڑھیں یعنی سو رکعہ دی دس مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو ایک ہزار مرتبہ صورت اخلاص شریف پڑھے جائے گا تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص سے نوافل پڑھے گا آسمان والا مولا مشک اور مغرب اور شمال دا مالک ساری کائنات دا رب اس بندے دے وال ستر مرتبہ نگاہ رحمت فرمائے گا اور حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ اس بندے دیا ستر حاجتاں پوریوں ہونگیاں اور پھر آپ نے فرمایا کہ آخری آجت ہو دی اے ہو بھی گی کہ وہ گنامہ تو ایج پاک ہو جائے گا جو میں آج جی کعبے بھی جو ہو گیا جائے گا وہ ہے کہ اس رات دی عبادت تو بہت افضل ہے اور آقا علیہ السلام نے بہت سارے غلامہ نے فرمایا کہ مغرب دی نماز تو بات غسل کرو اچھے کپڑے تبدیل کرو خوشبو لگاؤ سرمہ لگاؤ سورہ یاسی شی پڑھو سورہ دخان شری پڑھو اور پھر یا حیو یا قیوم انہوں کسرت نال پڑھو اے وظیفہ ہے جو عدر سلمان نبی پڑھ دے اندیسن اور آقا علیہ السلام دے دربار بھی تو بھی اگر کوئی شخص آئے نے پریشان حال حضور نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم کسرت نال پڑھے کر تو آقا علیہ السلام نے اس رات نو اے وظائف کسرت نال پڑھے اور پھر تسی بھی درود پاک ہے کلمہ شی فے استغفار ہے جو بھی پڑھ سکتے پڑھو اور اپنے رب پھولا اپنے گناہ مدی معافی منگور آخری بات دے ہوئے کہ اے رات بزرگاں نے لکھے کہ اے بجھٹ دی رات بلکہ آقا علیہ السلام نے فرماں ہے کہ اس رات نو سال پاردے اندر جنیاں تسی نیکیاں کرو گے لکھیاں جان گیاں جنیاں برانیاں کرو گے لکھیاں جان گیاں جتنا رزق ملے گا لکھیا جائے گا جتنی پوک ننگ آئے گی لکھیا جائے گا جتنے گناہ کرو گے لکھیا جائے گا جتنیاں نیکیاں کرو گے اس رات نو لکھیاں جان گیاں آقا نے فرما ہے کہ میں اس وجہ تو جاگ رہے ہیں کہ جو تو میری نیکیاں لکھیاں جان تو میں اپنے رابطہ ذکر کرداؤں کہ دعا دوسری میں یہ کرو کہ مولا سانو اس رات دی عبادت عطا فرما وآخر دابنا الحمدللہ رب العالمین